تو وہیں ایس وائیل ویواد پر ہریانہ کے ایڈوکیٹ جنرل بلدیو راج مہاجن کے ساتھ ہمارے ایسوسیٹ ایڈیٹر راج تھاکور نے خاص بات جید بھی کیے دیکھیں ایس وائیل کا مسئلہ جو تقریباً چار دشک پرانا دو راجیوں کے سی ایم آج ملاقات کرتے ہیں لیکن بیٹھک ہمیشہ کی طرح بے نتیجہ رہتی ہے ہمارے ساتھ ہریانہ کے ایڈوکیٹ جنرل بلدیو راج مہاجن جی ہے بلدیو جی آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آج کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں کچھ نکل نہیں پایا اسے آگے کے لیے کیسے دیکھتے ہیں تف ہے یہ معاملہ یہاں سے اور زیادہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے کہ سلجھے گا نہیں سلجھے گا ایس وائیل کنسٹرکشن کا فیصلہ جو ہے آپ کو پتہ یہ بہت لنبا پرانا بشیہ چلا آ رہا ہے دونوں پردیشوں میں اس میں پہلے بھی بہت لنبی لٹیگیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ نے انٹر سٹیٹ ڈسپیوٹ ہونے کے قارن ایک دو زار دو میں ڈگری پاس کر دی تھی کیونکہ انیس سو پچاسی میں رجیب لونگو والا کارڈ کے سمیں سے اس میں تین وشیہ آئے تھے بھی ایک تو تربیونل بنے گا جو دونوں پردیشوں کے پانی کیا فیصلہ کرے گا تربیونل بنایا گیا تھا کوانٹم اس نے تربیونل کی رپورٹ آنی تھی اس میں کتنا پانی کس کو ملے گا اس کا فیصلہ بھی پینڈنگ تھا ایک الگ وشیہ تھا ایس وائی ال کی کنسٹرکشن کا کے بارے میں اس سمیں سیمتی نہیں بن پائی تھی تو وہ یہ وشیہ سپریم کورٹ کو ریفر کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے دو زار دو میں ایک ڈگری پاس کر دی تھی کی جو ہے ایس وائی ال کی کنسٹرکشن کری جائے گی پانی کے کوانٹم کا فیصلہ اس سے رلیٹر نہیں ہوگا وہ سیپرڈ مشیہ ہے کیریئر ہے بننا پانی کے آنے جانے کے لیے اور سٹیٹ میں یوز کے لیے فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں ہوگا دو زار دو کی ڈگری پاس کرنے کے بعد ایک بار ہمیں پتا ہے بھی پرانا ڈسپیوٹ کے قارن دو زار چار میں پنجاب نے ایک بار ایک لیجسلیشن کے تھروس ڈگری کو ختم کرنے کے لیے ٹرائی گیا تھا وہ مدد دوبارہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہو گیا پریزیڈنٹ آف انڈیا نے سپریم کورٹ کو اپنینن کے لیے بھیج دیا تھا اس کا فیصلہ بہت سمجھ کے بعد دو زار سولہ میں ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ کر دیا تھا بھی کوئی بھی پردیش جو ہے اس طرح کے انٹر سٹیٹ ڈسپیوٹ میں جو سپریم کورٹ کی ڈگری ہے آپ نے کسی لیجسلیشن کے تھروس ایکٹیو ایکشن کے تھروس کو ختم نہیں کر سکتے تو یہ ڈگری ایمپلیمنٹ ٹیبل ہوگی اس کے بعد دو زار سولہ سے سپریم کورٹ میں ہریانہ کی ایکسیکوشن پینڈنگ تھی جو ڈگری کو ایکسیکوٹ کروانے کے لیے اس میں پہلے بھی ایک بار سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ دونوں پردیش کے مکہ منتری کیونکہ یہ دکشتہ میں ایک بیٹھک میں یدی کوئی سہمتی کا راستہ نکل سکتا ہے بھی اس کو سوائیل کو کنسٹرکشن کے لیے تو اس کی سمبابنہ کو اگزامن کریں لیکن اس میں بیٹھک ہوئی تھی لیکن وشیہ کنکرور نہیں ہو پایا تھا لیکن بیچ میں کوویڈ ہونے کے قارن کوئی بیٹھک نہیں ہو پائی سی ابھی کیس دوبارہ جب سپریم کورٹ میں ستمبر بائیس میں آیا تو سپریم کورٹ نے دوارہ یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ ایک بار دوبارہ دونوں پردیشوں کے مکہ منتریوں کی ادھکتہ میں بیٹھک کر کے اس کا کوئی سہمتی کا راستہ نکل سکتا ہے تو اس کو اگزامن کرا جائے آج اس سپریم کورٹ کے نردیش کے مطابق دونوں پردیشوں کے مکہ منتریوں کی ادھکتہ میں آج کی بیٹھک رکھی گئی تھی جہاں دونوں پردیشوں کے مکہ منتریوں نے اپنے اپنا پکش رکھا ہے لیکن ایس وائی ال کی کنسٹرکشن کیسے ہو یا اس کا کیا آلٹرنیٹف ہو سکتا ہے اس کا کوئی آپس میں کوئی سہمتی نہیں بن پائی ہے پنجاب کا وشاہ وہی سٹینڈ رہا ہے پہلے والا کی پہلے پانی ہمارے پاس نہیں ہے یا پانی دینا ہے کہ نہیں دینا اس کا فیصلہ پہلے کیا جائے ایس وائی ال کی کنسٹرکشن بعد میں ہو تو ہریانہ کا یہی تابی پنجاب پانی کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا ہے وہ ٹربیونل نے فیصلہ کرنا ہے جو سمیں سمیں پر آئے گاڈ دیٹرمینیشن دونوں پردیشوں پر وہ ڈیسیئن بائنڈنگ ہوگا اور یہ سمیں بھی سمیں اور ستی کے سافت سے جو پانی کی ریشو ہوتی ہے وہ پچی سال کے بعد دوبارہ اگزامن ہوتی ہے وہ سمیں سمیں پر اگزامن ہوتی رہے گی دونوں پردیشوں کو بادیا ہوگی لیکن ایس وائی ال کنسٹرکشن سیپرڈ مدہ ہے پانی کم ملنا ہے یا جیادہ ملنا ہے اس کے لیے ایک نہر کا کنسٹرکشن جروری ہے بھی کیریئر پانی لے کے جانے کے لیے تو اس لیے سپرین کورٹ میں بھی یہی مدہ انہوں نے اٹھایا تھا پنجاب نے سپرین کورٹ نے بھی یہ اپنے فیصلوں میں لکھ رکھا ہے بھی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ سپریڈ مدہ ہے اور جو پانی کی ریشو کا فیصلہ ہونا ہے وہ سپریڈ مدہ ہے تو اس لیے کنسٹرکشن ہوگی اور ڈگری بھی اسی ترم میں پاس ہوئی ہوئی ہے تو ابھی آج بھی جو اسی کے سلسلے میں سپریم کورٹ کی ڈریکشن پر فیصلہ تھا ابھی ایس وائی ال کی کنسٹرکشن کا راستہ ڈونڈنے کے لیے لیکن پنجاب ابھی بھی یہی پریس کر رہا تھا کہ پہلے پانی کی ریشو کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد ایس وائی ال کی کنسٹرکشن ایک سپریڈ مدہ ہے وہ اس کا راستہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو بتائیں اس کے لیے آپس میں کوئی سہمتی نہیں ہو پائی تو اس لیے سپریم کورٹ نے آگے کیس سنوائی کے لیے جنوری میں رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کو ہم رپورٹ کریں گے اور پرس کریں گے بھی اور ڈگری سپریم کورٹ اپنے لیگل پروسس سے امپلیمنٹ کروا ہے میں سمجھنا ہے یہ بھی چاہ رہا ہوں کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ جان میں اس کے لیے سنوائی ہوگی آج کی بیٹھک میں کیا ہوا وہ بھی آپ نے بتا دیا اب میں سمجھنا ہے یہ چاہ رہا ہوں کی یہ بیٹھک تو بے نتیجہ رہی کیا جنوری تک کا جو سمیں اس کے بیچ میں دوبارہ کوئی بیٹھک ہو سکتی ہے یا سپریم کورٹ کا اگر آرڈر آتا ہے اس کے بعد ہی ہوگی کوئی آج کی بات چیز سے لگتا نہیں ہے ابھی دوبارہ کوئی بیٹھک ہے لیکن اس میں کندر یا جالوی واق جو ہے وہ بھی انوالڈ ہے جو ہم آج کی بیٹھک کی جو بھی کاروائی ہے جو نتیجہ نکلے ہے وہ کندر کو بھی ان فارم کرنے والے ہیں جدی کندر کے منتری جو ہے وہ کوئی اور سوجیشن دونوں پارٹیوں کو بلا کے کوئی طریقے کرنا چاہیں گے تو بیٹھک کوئی کریں گے تو لگ بات ہے ادر وائی دونوں پارٹیوں کو اپنی یہ رپورٹ ہے سپرینگ کورٹ کو دینی ہے ابھی ادر وائی دونوں سٹیٹوں میں آپس میں اس مدیہ پار ابھی کنسٹرکشن کے بارے میں سوائیل کی کوئی اور سمبھاویت نہیں لگتی ہے لیکن سپرینگ کورٹ نے چار مہینے کا سما دیا ہوا ہے اور اس لیے انہوں نے چار مہینے کے بعد کی ڈیٹ جنوری میں دی تھی تو ابھی تو امیڈیٹلی تو نہیں لگتا ہے کوئی اور سمبھاونا بنتی ہے تو ان بٹوین سٹیٹ گورنمنٹس دونوں ڈیسائیڈ بھی کر سکتی ہے آخری سوال کر رہا ہوں آپ سے سوال یہ کی کیونکہ آپ انبھاوی ہے اور جس طریقے کا یہ معاملہ ہے پنجاب اور ہریانہ کے لیے گلے کی فانس بنا ہوا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ معاملہ کسی حل کی طرف جاتا ہوا یہاں سے نظر آتا ہے انبھاو کے آئینے میں سمجھنا چاہتا ہے ultimately سپرینگ کورٹ جب رائیٹ سے اڈیوڈیکیٹ کرتی ہے تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جس پارٹی کے فیور میں ڈگری ہے وہ ایمپلیمنٹ کروائے گی جس کے فیور میں نہیں ہوتی ہے وہ آوائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایک بار جب ہائیسٹ کوٹ جب فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ اس کو ایمپلیمنٹیشن کرنے کی بھی پاور رکھتی ہے وہ سارے رسورسز یوز کا سکتی ہے کسی بھی اجنسی کو ڈریکٹ کر سکتی ہے چاہے وہ کیس میں پارٹی ہے کہ نہیں ہے اپنی ڈگری کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے پہلے بھی جب میٹر آیا تھا سپریم کورٹ کے بعد انہوں نے کیندری آجنسی کو آرڈر کر دیا تھا کہ وہ ایمپلیمنٹ کریں گے اور کنسٹرکٹ کرائیں گے اس طرح سپریم کورٹ ایمپلیمنٹی آپس میں سہمتی نہیں بنی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس بہت سے راستے ہیں اپنی ڈگری کو ایکسیکیوٹ کروانے کے لیے اور ڈگری ایکسیکیوٹ سمہ لگ سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ ایمپلیمنٹی میں لیے اپنی ڈگری کیوں کیونکہ فائنل ہو چکی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے شکریہ بات چیت کے لیے تو ایڈوگیٹ جنرل بلدیو راج مہاجن کو آپ نے سنا اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ دو چیزے اس میں اہم تھی اور پنجاب اس پر اڑا تھا کی پہلے بتایا جائے کتنا پانی رہے گا اس کے بعد خودائی کا مسئلہ بھی تھا چنڈیگر سے کیمرمنٹ رنکو مہرہ کے ساتھ راج تھاکر سورہ سمچار